اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اردو کی کتاب ٹو کلاس کی اس کا سبق جو ہے وہ آمنہ کا نیا سکول پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے خاصت الفاظ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں زیادہ تر کاشت مناسب حمد تعمیر ذمہ داری تعلق افتتا علاج آمنہ کے گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے وہ دن بار کھیتوں میں محنت کرتے تھے وہ گندم اور چاول کاشت کرتے تھے تمام گاؤں والے اپنی کمائی کا اچھ حصہ آمنہ کے دادا شاہد صاحب کو دیتے تھے تاکہ گاؤں میں ایک سکول بن سکے چند سال کی کوششوں کے بعد شاہد صاحب کے پاس مناسب رقم جمع ہو گئی اب گاؤں والوں نے سکول بنانے کی ٹھانی ایک دن صاحب نے مل کر زمین کی کھدائی کا کام شروع کیا آخر دیوار بنانے کا وقت آیا انور چچا اور ان کے ساتھی مزدوروں نے بہت حمد کی وہ اینٹیں اور ریت کی بوریاں اپنی پیٹھوں پر لاد کر سکول کے میدان تک لائے گاؤں کے مستری احمد چچا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر شروع کی ارشد چچا گاؤں کے بڑھئی تھے اور ان کے شاگیرد روزانہ سکول کے میدان میں بیٹھ کر بچوں کے لئے لکڑی کی کرسیاں اور میزیں بناتے تھے ایک دن گاؤں کے درزی افضل چچا نے اپنی دکان سے چھٹی کی انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں کا ناپ لیا پھر وہ بچوں کی وردیاں سینے میں مصروف ہو گئے گاؤں والوں نے سکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی یوں استانی کا بھی انتظام ہو گیا اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر سکول بنایا آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پر میں سکول کا افتتا تھا سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے سکول کے باہر کھڑی تھی شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنیں گی آمنہ خوشی سے بولی دادا جان میں اڑ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں انشاءاللہ نیکس سبق ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس سبق کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ